ریڈیو پاکستان کراچی مولانا محمد مصطفی جوہر مرہون کی یاد میں تازیتی تروگرام پیش کیا جاتا ہے عالم کی موت کو عالم کی موت سے تعبیر کیا جاتا ہے کل رات ایک ممتاز عالم دین مولانا محمد مصطفی جوہر مجتہد نے چورانوے سال کی عمر میں دائی اجل کو لبیک کہا ان کی ساری زندگی دین کی خدمت میں گزری اور زندگی کے آخری لمحوں تک وہ اتحاد بین المسلمین کے لیے بڑے خلوص سے کام کرتے رہے آج علم و عمل کا یہ روشن آفتاب گہنا گیا علمی تبہر، حق گوئی، شائستگی، قنات اور سادگی کی ایک درخشان روایت اختتام کو پہنچی ان کے شخصیت کے ہمہ جہت پہلو تھے وہ ایک آلہ درجے کے فقیح بلند پایا شاعر اور خطیب تھے علامہ سید محمد رضی نے مولانا محمد مصطفی جوہر کو خلاد تحسین پیش کرتے ہوئے کہا مولانا میں جہاں ان کا تبہر علمی مسلم تھا اور ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ حسن اخلاق کی ایک سچی تصویر تھے اور ایک ایسا نمونہ تھے جس پر دوسروں کو بھی عمل کرنا چاہیے انہوں نے اپنے اخلاق سے اور اپنے علم سے دنیا کو کافی فائدہ پہنچایا اور ان کی تحقیقات سے شعرہ نے ادبہ نے فقہہ نے سب نے استفادہ کیا ہمیشہ ایسے علماء یقیناً اگر دنیا سے اڑ جائیں تو ان کی جگہ کا پر ہونا بہت مشکل ہوتا ہے انہوں نے اتحاد پین المسلمین کے لیے بھی بڑا کام کیا بیشا ایک بڑا حلقہ اثر تھا ان کا جس میں فرقباریت کا کوئی دور دور تعلق نہیں تھا علامہ عقیل ترابی نے مولانا کی دینی خدمات اور علمی شغف کے بارے میں بتایا رہلت فقید سعید حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا محمد مصطفی جوہر آلاللہ مقامہو ہمارے لیے باعث تعصف ہے مرہوم کی ذات والا صفات ملت اسلامیہ کے لیے ایک بیش بہا سرمایہ تھی مرہوم کی علمی قدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی موصوف نے مختلف دینی مدارس اور دینی مراکز میں قدمات انجام دی ہیں اور ان کی قدمات خالص علمی اور مذہبی تھی اور قابل قدر تھی اور علمی اعتبار سے موصوف میں دقت نظر امقیت اور تحقیق کی جو خصوصیت تھی وہ عام آج کل کے مدرسین میں یہ صفت نہیں پائی جاتی اس دور میں ایسے اعلیٰ درجہ محقق و مدقق کم پیدا ہوتے ہیں علامہ عباس حیدر عبدی نے کہا کہ مولانا کی بلند پایا شخصیت ایک روشن مثال کی حیثیت رکھتی ہے وہ علماء ماسلف کے ایک باقی رہنے والے ایسے چراغ تھے کہ جس کے بعد ہمارے اسلاف کا جو علمی شان اور ایک عظمت تھی وہ ان کے ساتھ ختم ہو گئی وہ شرافت اخلاق اور بزرگانہ روایات کا ایک مجسم مرقق تھے مولانا جواد الاسقر نے مرہوم کو خلاد یقیدت پیش کرتی ہوئے کہا علمی پہاڑ تھے میری نظر میں اور باوجود اس کے کہ وہ اپنے سنن آخر کو پہنچ چکے تھے لیکن اس وقت بھی ان کی غیر موجودگی مجھے بہترہ محسوس ہو رہی ہے یہ علمی دنیا جو ہے وہ خالی ہو گئی ہے علامہ عرفان حیدر عبدی کے تاثرات برے صغیر میں اعتبار علم کی واہر شخصیت تھی اور برے صغیر میں آخری چراغ علم تھا جو بجھ گیا مستویٰ جہور صاحب آلاللہ مقامہو کا خلا بہت دنوں تک پورا نہیں ہو سکے گا ڈاکٹر صادق نے مرہوم سے اپنی دیرینہ اور قریبی وابستگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا علم حکمت اور جناب اس کے ساتھ شاعر بہت دی یہاں تک کہ جوش صاحب کو بھی انہوں نے کرکشن کیا انہوں نے اس کرکشن کو مانا انہوں نے وہی خصوصیت ہے بڑے شاعر فورا بانتے نہیں ہیں لیکن ان کا مرسیہ ایک تھا لے کے پر انہوں نے پیش کیا انہوں نے کہا نہیں میں کرکشن نہیں کرتا میں اس کو نہیں کرتا تو اس پر انہوں نے جوش ٹھہرا کہ انہوں نے کہا دیکھئے اس میں کچھ قرآن اور حدیث کی باتیں میں لیا ہوں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو میں وہاں کہوں گا کہ دیکھئے اس بات کو ہم دیکھا نہیں ہے میں جاک شکایت کروں بھر یہ جو کہا کہا لاؤ جناب موجز جونپوری نے مرہوم کو منظوم خلادی عقیدت پیش کیا ہماری تشنگیہ علم کو درکار ہے دریہ ہماری تشنگیہ علم کو درکار ہے دریہ کہ ہر عالم محمد مصطفی جوہر نہیں ہوتا یہ سچ ہے عمر رسیدہ تھے مصطفیٰ جوہر یہ سچ ہے عمر رسیدہ تھے مصطفیٰ جوہر نقوش علم تھے چہرے پجھریاں تو نہیں پروفیسر سردار نقلی نے مرہوم کی عالمانہ شخصیت کا تذکرہ کیا ان کی شخصیت بہت ساری خوبیوں کا مجموعہ تھا وہ ایک عالم تھے بہعمل عالم وہ ایک ذاکر تھے بے مثل ذاکر وہ عدیب تھے اور وہ شاعر بھی تھے مولانا محمد مصطفیٰ جوہر اپنے تمام شخصیت کے اپنے تمام کمالات کے اپنے تمام اعصاف کے ساتھ اتباع رسول کے روایت کے ایک نمائندہ تھے ایسے لوگ جن کی شخصیت علم اور تقوی کا نمونہ ہوتی ہے وہ تمام انسانیت کے لیے ایک اساسہ ہوتے ہیں ان کی شخصیت تمام لوگوں کے لیے ایک نور کا ایک روشنی کا سرچشمہ ہوتی ہے ان کی وفات ان کی ریلت تمام انسانوں کے لیے تمام ملت کے لیے ایک ایسا نقصان ہے جسے پل کرنا بہت مشکل ہوگا سپریم کورٹ کے جج جناب جسٹس تنظیر الرحمن نے مولانا کے بارے میں بتایا علامہ صاحب سے مجھے کبھی کسی علمی موضوع پر تبالہ خیال کا موقع تو نہیں ملا اس لیے کہ چند مرتبہ جبکہ میں مولانا علامہ طالب جہوری کے مکان پر دو ایک مرتبہ کونسلف اسلامی گارڈلوجی کے کام کے سلسلے میں وہاں جانے کا موقع ملا تو میں نے یہ دیکھا کہ علامہ مرہوم ذکر و شغل میں مصروف ہیں کبھی تلاوت کلاب پاک کی آواز آ رہی ہے کبھی معلومہ کے نماز پان رہی ہیں آخر ام کا حصہ انہوں نے اصل میں اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا باہر بہت کم جاتے تھے لیکن ایک بات جب میں پورے وصوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور یہ بات اس بنا پر کہتا ہوں کہ ان کی جو تسانیف ہیں وہ اس پر شاہد ہیں میرے خیال میں شیعہ علماء میں شاید ہی کوئی عالم دین اس پورے برے صغیر و پاکستان و ہند میں علم کلام میں ان کے بائے گاؤ علم کلام میں ان کا بہت برادر داتا اللہ تعالی نے مولانا محمد مصطفیٰ جوہر کو ایک طویل زندگی عطا فرمائی ایک اہد اور کئی نسلوں نے ان سے فیض حاصل کیا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کے صاحبزادے علماء طالب جوہری اور دیگر پس ماندکان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرہوم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے آمین مولانا محمد مصطفیٰ جوہر مرہوم کی یاد میں یہ تازیتی پروگرام ریڈیو پاکستان کراچی سے پیش کیا گیا موسیقی 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 موسیقی